اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بات کچھ اس طرح کی ہے کہ سورج بھائی جان کو ٹاٹا بائک بائک کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے آئی مین شام تقریباً تقریباً ہونے والی تھی اور ہمیں ایک بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ میرے پاس دن بہت تھوڑے رہ گئی اور کام میرے پاس دھیرو کرنے والے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایان کا بردے آ رہا ہے تو اس کی بردے کی بہت ساری پریپریشنز جو ہے ابھی پینڈنگ پہ تھی گھر سے اس لیے نکل رہی تھی آج میں نے یہ سوچا تھا کہ میں گھر سے نکل کر سب سے پہلے تو جاؤں گی اس کے کے کارٹ رپلیس کرنے کے لیے سیکنڈلی سیکنڈلی اس کی بردے کی پریپریشنز کے لیے جو ڈیکوریشن کا سمان چاہیے تھا مجھے وہ بائیکر کے لانا تھا گھر سے نکلتا ہے وقت کام بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں مطلب جلدی وائنٹ اپ ہو جائیں گے میں جلدی واپس آج میں آ جاؤں گی لیکن مجھے یہ غلط لگ رہا تھا ایک میری سمجھ سے یہ بات ہرگز طور پر باہر ہے کہ یہ کمالی ہے لاہور کب سے بن گیا مطلب یہ ہمارے گھر کے پاسواری روڈ ہے اس پر کوئی اتنا شدید قسم کا رش ہوتا ہے شام میں مطلب کوئی آدھے آدھے گھنٹے کے لئے یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ بلوک رہتا ہے مطلب بلوک سین رہتا ہے اور اگر اندر سے آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جس ان جس مس مینیلمنٹ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو آگے نکلنے کی آگے جانے کی جوڑی ہوتی ہے سبتہ میں یوز ٹو تھنک کہ لوگ کتنے بے وکوف ہوتے ہیں مطلب صرف کمپرومائز کرنا ہماری لائف میں کتنا ضروری ہوتا ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن کوئی بندہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایری بڑی بھی لائک نہیں بس مجھے آگے جانا ہے لگ یہ بات ہر گز طور پر مستاند نہیں کرتے کہ مطلب آپ کی چھوٹی سی مس پینجمنٹ کی وجہ سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لئے پتہ نہیں کتنے سیکڑوں لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے ریفک بلوک رہتا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا کیونکہ مجھے وہاں پہ جا کر کچھ بھی میری مرضی کا جو ہے وہ نہیں ملا آج کی شام کے لئے یہ صرف اس جگہ نہیں ہونے والا تھا مطلب کوئی بدعا تھی مجھے کہ آج میں نے کوئی بیس جگہ ہیں بیس پوائنٹ جو ہے وہ کمالے کے کھنگانی ہیں مین تو تین چار ہی ہیں لیکن مجھے کہیں سے بھی ایان کی بدعے کا سامان جو ہے اور نہیں ملا مطلب ایسا نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا مل تو رہا تھا کہ جو تھی میں نے سوچا ہوا تھا جو میں نے مائنڈ کے اندر سٹ کیا ہوا تھا اس کے اقارڈنگلی مجھے اس کا جو سامان تھا اس کی جو چیزیں تھی وہ نہیں مل رہی تھی مطلب میں نے ایان پلازر وزٹ کیا اس کے بعد مزید دو شاپس اور وزٹ کیا ہیں لیکن کہیں سے بھی مجھے میری ریکوائرمنٹ کے اقارڈنگلی دیکوریشن کا سامان نہیں ملا پھر فائنلی میں نے سوچا اس کو پینڈنگ پہ رکھتی ہوں جو دوسرا اور موسٹ امپورٹن کام ہے وہ تھا کیک آرڈر دے رہا تو پہلے اس کو برا کر کے آتے ہیں تو میں بیکری گئی ہوں وہاں پہ میں نے ان کے کچھ ٹیمپلیٹس چیک کی ہیں یہ کام بڑا رسکی ہوتا ہے پہلی دفعہ میں نے جو کیک آرڈر کیا تھا ٹیسٹ وائز وہ اچھا تھا لیکن اس کی جو پر والی فانڈنٹ تھی جو اس کی کورنگ تھی انہوں نے جو ڈیکوریشن کے لیے تھی یہ بنانے کے لیے یوز کی تھی that was pathetic اس کا ٹیسٹ اتنا گندہ تھا کہ میں کافی امبارس ہوگی تھی اپنے گیسٹ کے سامنے اس دفعہ تو میں ایسا کسی قسم کا کوئی رسک نہیں چاہ رہی تھی تو آئی واس ٹرائنگ تو میک شو کہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے لیکن میں ڈیزائن پر بھی کامپرمائز نہیں کر رہی تھی مجھے یہاں پہ جتنے بھی انہوں نے ٹیمپلیٹس دکھائے دیزائن پسند نہیں ہے اس کے بعد بھی میں نے حمد نہیں آرہی میں نے کہا بھی ایک دفعہ پھر کچھ دکھانے جو ہے کھنگالتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے اس کے بعد میں عبداللہ شاپنگ مارٹ پر چلی گئی ہوں وہاں جا کر بھی میں نے پوری ان کا کوئی مال کھنگال لیا لیکن گرے چنے کوئی دو چار دیزائن ان کے پاس پڑے ہوئے تھے یہ بات مجھے ہر کی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہر جگہ بھی یہ ہیپی انیورسری کہ کوئی دھیرو سامانو نہ رکھیں اور بردے کے کوئی لیمیٹڈ سن کے پاس سپیلنگ پڑے ہوئے تھے بلونز پڑے ہوئے تھے ساری دنیا صرف انیورسری میں آنے میں لگی بھی ہے شاید یہاں سے بھی مہیوس ہوئی تو میں نے کہا چلے بھی لوکل جو دیکوریشن شاپس ہوتی ہیں ان کو وزٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے وزٹ کیا لیکن پتہ نہیں کوئی کالی پڑ گیا تھا شاید آج کمالیا کے اندر میں نے ایکشیلی سوچا تھا کہ میں اس کو آن لائن آرڈر کر لوں گے اکارڈنگ ٹو دے ریکوائیڈ ٹیم لیکن اتنی زیادہ میں بیزی رہی ہوں کہ مجھے اس کا ٹائم ہی نہیں ملا اور اب میرے پاس ٹائم اتنا شاٹ تھا اتنا مطلب لیمیٹڈ رہ گیا تھا کہ میں آرڈر پلیس بھی کروں گی تو اتنی جلدی نہیں آئے گا تین سے چار دن تو ڈیلیور کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں تو اب میرا دماغ بند ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھے میں کیا کروں گی تو بھی ایس یوشیل میری ہر پرابلم کا سلیوشن میچے جو ہے میری آپی سے ہی ملتا ہے تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جب چاپ گھر چلتے ہیں اپنے کوئی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں شام ہو رہی ہے آپی کو پھر یہی پنگا جو ہے اسے ڈالتے ہیں کہ وہی جو ہے ساری چیزیں بائی کر کے لے آئے گی شیز تو پھر لب نہ بھی گھر آ کے ہی ہم لوگ لڑ کے بددو گھر کے آئے والا ہمارا حسابتہ رستے سے ہم لوگ نے فائنلی صرف اپنے پچاس روپے کے کھیرے پکڑے ہیں ساری سو روپے کے کھیرے پکڑے ہیں کوئی دو سو روپے کے ہم لوگ رنگ برنگے بلون اکٹھے کر کے لے کر آئے تھے مطلب یہ بلون کی بھی ایک الگی کہانی ہے جسٹ ٹو ٹیز سمون اماد نے یہ بلون پرچیز کیے تھے اس کی بھی الگ سٹوری ہے پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مطلب ہم اس کی ضرورت بھی نہیں تھی صرف ایک پنگا لینے کے لیے ہم لوگ چلے گے اور ہم نے یہ خرید لیے اب بھی دن کا وہ ٹائم ہو رہا تھا جب مجھے اٹھ کر رات کے کھانے کا کچھ کرنا تھا آج کچھ بھی بنانے کا مون نہیں تھا تو کومی جو ڈش ہے جو کہ آلو بنا لے تو آلو اور شوربہ بنانے سے بہتر میں نے سمجھا میں پریفر کرتی ہوں کہ میں پیاز اور انڈے کی بھجیاں بنا ہوں اور اسے کے ساتھ آج ہم لوگ کھانا کھا لیں گے آئی میں یہ سو کوئک اور ایزی ٹو میک بہت جلدی سے جھٹ پر سے تیار ہو جاتی ہے افٹ افٹ سے آپ نے پیارے سے خوبصورت سے پیاز لینے ہے ٹیماتل لینے ہے ہری میرس لینے ہے اس کو باری باری کاٹ لینا ہے تھوڑی دیر کیلئے میں نے بھی بڑا سوفیسٹیکیشن دکھاتے ہوئے پیاز کو جو ہے وہ کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھتے ہیں بڑی سٹائریش انداز میں کٹا اس کے بعد میں نے کہا دفا کرو بھی چھڑو ہمارا دیسی طریقہ ہے ٹھیک ہے کیا چھے گھنٹے آپ جل جل کرتے رہے اس کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ اس کو کٹیں وہی جب پانچ منٹ میں آپ نے کٹنگ بورڈ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے آپ نے دو منٹ کے اندر ہاتھ میں وہ چیز کاٹ کے پرے کرنی ہے کوئی اس کی راکٹ سائنس جیسی ریسی بھی نہیں ہے وہی دیسی ٹیپیکل ماؤں جیسی ریسی بھی ہے آپ نے آئل لے کر اس کے اندر سارا ہر چیز باری باری جو ہے ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے میں تھوڑا سا کچھا پسند کرتی ہوں تو میں پیاز بھی تھوڑا کچھا رکھتی ہوں ٹوماتر بھی کچھا رکھتی ہوں ایڈ دین سپائیسز ڈالنے کے بعد سارے سپائیسز آپ نے سپریٹلی ڈال لینے کالی ہی مجھ لازمی ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ہوتر اچار کا ٹیسٹ بھی ایڈ کر لیا تھا اینڈ دو بس ایک انڈا لینے اس کو آپ نے بیٹ کر کے ڈالنا ہے بیٹ کر کے ڈالنے ویسے ڈالنا ہے ویسے ڈالنے فرائن کر دیں آپ کی مرضی ہے جان چھڑوانے کے لیے لمبے تاکام جہاں سے تو آپ نے ایک چیز تیار کیا تو اپنے مرضی سے اس کو ایزی ویزی ہو کر تیار کریں اور مزے سے کھائیں پیئیں This was all for today خوش رہا کریں بھی خوشیاں بانٹھا کریں ہمیں بھی سپورٹ کرتے رہا کریں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاکہ آپ لوگ کے لیے لازمی طور پر آسانیہ پیدا کرے گا Thank you so very much for watching me currently like my video, share my video and subscribe my channel اللہ حافظ